اسلام علیکم آج ٹاپک تو یہ بہت بڑے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھے گئی ہیں سکولرلی آرٹیکلز بھی ہیں ریسرچ پیپرز بھی ہیں بہت انفرچنیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا اس لیے جو میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپیریسی ریجیم چینج کی اس کو ڈیل کیسے کیا میڈیا نیریٹیفز کیسے بنے وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو ایسپیکٹ بتاؤں گا لارجر سٹریٹیجیک لیول پہ لیکن میں یہ پوسٹر دیکھا تھا ریجیم چینج کانسپیریسی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بلنا ہے تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میں خلپی ٹی آئی میں تو مائے کلاپنگ فر ہم ریجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا فورن آفیس کا رابطہ ہو رہا ہے پاکستان کے فورن منیسٹر شامی مد قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انتھنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جو میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکجز کے یہ فیصلہ وائٹ ہاؤز میں ہوا یو ایس این نیسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے پلان فور دی نیو امریکن سنچری اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ویجین چینج آپریشن بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے اراک اس کی ایک مثال ہے انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف فکروں گا کہ میں ٹائم بتایا گیا دس منٹ ہے انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف انڈویجولز کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انہا بڑی ہوگی ہے انڈویجولز کی انہا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہے ہیں کیا وزیراعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے اس میں انڈویجولز اور انسٹیوشن نے دومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں اس میں آپ کو انسٹیوشنل اور انڈویجول دومینیٹس نظر آتی ہے اچھا کوورٹ ایکشن بھی اس میں بقاعدہ طور پر پلان ہوئا میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اور بینگ ایکٹیف پارٹیسپینٹ ایک ایکٹیف جنرلیس ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیوز بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اپینین شیپ کرنا ہوتا ہے پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے اس سارے صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا پھر ایک مثال جی زن آخری دن تھا اس حکومت کا سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں سو وہ لاو فیر بقاعدہ طور پر اس ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا سوچا گیا امپلیمنٹ کیا گیا اور میڈیا نے اسے بقاعدہ طور پر ریپورٹ کیا جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں کہ جنب یہ والے کام کیسے ہوئے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سپریم کمانڈر آف دا آم فورسز ہیڈ آف دا سٹیٹ رپریزنٹ یونیٹی آف دا ریپبلک انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ انیس سو ففٹی ون سے شروع ہوتا ہے لیاقت علی خان کی اسیسینیشن زلفکار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر پر اصفت پرائم نیسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا سموکنگ گن ان دا ہینڈ آف ایک کانسپیریٹر کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھومنی ہے اس کے لیے کمیشن بنانا ہے انڈویجولز کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن ایڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لنس کے ذریعے دیکھیں کیونکہ پاکستان کی فورن ریلیشنز جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلوک میں رہے ہیں تو اس میں ہم یو ایس لنس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں پاکستان کی پچھتر تالہ سالہ تاریخ کو کہ کب کب کیسے کیسے گیا میں لاجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ففٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین سیونٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین نائنٹی ای نائن مارشل لاؤ یہ تمام مارشل لاؤ جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹریسٹ ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب ایو خان نے مارشل لاؤ لگایا علیاقت علی خان کی اسیسینیشن دو ہفتے پہلے ان کے رشیہ وزٹ سے ہوگی آج تک نہیں پتا لگا ایک پیچھے کون تھا آپ آجاتے ہیں جی مارشل لاؤ سیائٹو سینٹو کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی امریکہ کو یہاں پہ الائس چاہیے تھے اور ہم سیائٹو سینٹو کا حصہ بنے ریشن بلوک میں ہم سوویٹ بلوک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائٹ پہ چلے گئے اب وہ سارا پلان اس وقت سیائٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان جنرل ایوب خان انہوں نے اپنی سرویسز بقاعدہ پروائیڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا اور اس وقت کہ آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویجولز میں نظر آتے ہیں نائنٹین سیویٹی سیون جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹریس یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار بقاعدہ طور پہ شروعی افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لہ آ جاتا ہے ایک پاپولرلی الیکٹرڈ ڈیموکرائٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں غالباً سیکشن ایک سو نو فواد چولی صاحب اگر بیٹھے ہو تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور زیاؤلہ کا مارشل لہ آ جاتا ہے یو ایس انٹریس دوبارہ افغانستان میں نائنٹی نائن میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک اور ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے اس کے لیے نیو کانس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے لیبیا میں ہونی ہے سیریا میں ہونی ہے ایران پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزائن تھا پاکستان for various reasons and one of the main factors being a nuclear power تھوڑا سا بچ گئے جو war against terror ہماری شروعی دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ٹی ٹی پی کا سارا infuse کیا گیا وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کاروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس trap میں بقاعدہ طور پر walk in کیے یہ والے ہم تین phases جب نکالتے ہیں اچھا ان میں transition کیسے ہوتی ہے transition popularly ہوتی ہے جتنے بھی یہ لوگ گئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ transition 1969-70 میں جو transition آئی وہ popular uprising ہوئی popular leaders آپ کے کھڑے ہوئے پاکستان people's party کا قیام آیا ہے انہوں نے کہا کہ جی now daddy is no more acceptable میں بڑا ہو گیا ہوں میں اپنے الگ party بناوں گا پاکستان people's party عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی اور پھر اس کے بعد کی جو election manipulation کی داستان ہے اس کے results ہمارے سامنے 98 محترمہ بنظری بھٹو آتی ہیں واپس ایک popular uprising ہے لاہور کے جو جلسیں جن کی مثال دی جاتی تھی جو کیا پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کی ہیں اسے overwhelm کر لیا لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ popular uprising ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی آپ جو تیارہ جب پھٹا تھا جنرل زیاء الحق کا تو آپ کی ایک democratic transition آئی اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک transition ہو رہی ہے دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں حالات stable ہو رہے ہیں افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے سو جنرل زیاء کا کام ختم ہو گیا سو پاکستان میں آپ transition تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں پھر آ جاتا ہے آہ 99 اور دوہزار سات آٹھ جنرل مشرف war against terror اور اس کے بعد جب ان کی utility ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک popular uprising ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتے ہیں lawyers movement بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس سارے عرصے میں جو democratic transition ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک hybrid قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے اور hybrid جمہوریت بنتی کیسے ہے ہمیشہ ایک kings party ہوتی ہے جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو men on horse bag ہیں گھوڑے جو لوگ رائٹ کرتے ہیں horse riding کرتے ہیں وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ساری چیز میں ایک time frame بڑا different آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کا اس دوران میں authoritarian consolidation بھی ہوتی رہی authoritarian consolidation اس طرح کے جو پرانے assets ہیں جن پہ corruption کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے democratic consolidation کرنی ہے اس کو روکا بھی جا رہا تھا اور accountabilitys کی بہت بڑی مثال ہے اور اگر کسی نے اس کا ایک time frame نکالنا ہے کہ بڑا اچھا اعتصاب چل رہا تھا ساری چیزیں one page پہ چل رہی تھی لیکن پھر ایک press conference مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری noon league کی leadership بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہے کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اب ما شاء اللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے سابق وزیراعظم بیٹھیں اس کے بعد اعتصاب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا اس کے بعد کیا delay ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد نوازری بھی باہر گئے اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے کیا کچھ نہیں ہوا یہ والی ساری چیزیں تھیں میسیج آگیا کہ جی تھوڑا کم کریں ریجیم چینج جب پیٹا ہوئی تو میڈیا کی سٹریٹیجی اس میں کیا تھی میڈیا کے 3 ڈیز اس میں بقاعدہ طور پر استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف 3 ڈی تھے disrupt discredit deny disrupt کیسے کرنا ہے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے plans بنے تھے اسے law fair کے ذریعے administratively اور information operations کے ذریعے sabotage کرنے کا بقاعدہ طور پر plan بنا اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی implementations دیکھیں اگر آپ نے administrative اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیراعظم تو عمران خان تھا پولیس وین وہاں پہ کس کی order سے گئی شیخ رشید صاحب انٹی اے منسٹر تھے ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا وزیراعظم عمران خان کال دے رہا ہے پورا red zone جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے کون حکومت چلا رہا تھا کیسے تو یہ وہ administrative steps ہیں ہر ایک کی detail میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا پھر ایک plan بنا کے جی discard three ڈیز کا ایک حصہ تھا discredit کرنا ہے عمران خان کو discredit کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو discredit کرنا ہے اور framework for انس اس میں جو news making تھی اگر آپ red zone files اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بقاعدہ طور پر میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکٹوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوئے نا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اس میں چند individuals جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب police کے pattern پہ آ چیزوں کو لے کے چلیں ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے میڈیا framework جب آپ اس میں سارا analyze کرتے ہیں جتنے آپ current affairs کے program اٹھا لیں news articles اٹھا لیں columns editorials اس میں constitutional framework وہاں پہ debate frame نہیں ہوئی وہاں پہ rules of business کی debate frame نہیں ہوئی وہاں پہ debate frame ہوئی اداروں کے حساب سے وہاں پہ debate frame ہوئی individuals کے حساب سے اور پھر اپریل میں نو دس اپریل اس سے پہلی یہ plan آ گئے تھے کہ جناب میڈیا space بھی deny کرنی ہے black out بھی کرنا ہے جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ channel سے نکال دیں عمران ریاض میرا خال ابھی بھی بیٹھے ہیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے express join کرنا ہے لیکن express پہ بھی ابھی تک on air نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ سلطان لکھانی صاحب freedom of press media اس پہ believe بھی کرتے ہیں کافی اچھے editorial articles اور channel بھی چل رہے ہیں but he is not on air. FIR چلیں اب صحافیوں کو چھوڑیں اب تو پوری وفاقی کا بھی نا جو ہے آہا سابق اس پہ بھی FIR ہوئی ہیں اور multiple FIR دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے یہ FIR کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس کس پہ رہے کیونکہ playbook وہی والی پرانی تھی مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ corruption کے cases نہیں مل رہے بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف corruption کے cases نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملاقاتی ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی stories کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو پی ایم office میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی عادی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ عادی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ corruption کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن playbook کیونکہ وہی پرانی تھی کیا corruption کے cases نکالو discredit کرنا ہے corruption تھو اپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوہ دو مہینے ہو گئے کوئی corruption نہ نکلے گا عمران خان کا corruption کا case نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی corruption نہیں نکلنی اچھا میڈیا narratives against پی ٹی آئی فرنچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک thought تھا آہ کنگ لوی کا میں ریاست ہوں میں بادشاہ ہوں میں قانون ہوں اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا narratives پی ٹی آئی کے خلاف بن رہتے ابھی حالی میں آپ اگر آئی ام دا کنگ کا دیکھ لیں دا کنگ can do no wrong king ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے فیٹیو پہ پوری حکومت نے کام کیا ہم ہاتھ حضر بھی ادھر ہیں لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا آئی ام ڈا law قانون میں ہی ہوں politically isolate کرو پی ٹی آئی کو آج پی ٹی آئی واقع politically isolated ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے سب ایک طرف ہو گئے لیکن ایک strength gain ہوئی اس میں پاکستان کی عوام بغیر کسی call کے نکل آئے اور شاید جو وزیراعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ریپورٹ کیا تھیں کہ عمران ریاض تھے باقی ہم لوگ بھی تھے ان سب نے ایک بات نوٹ کی آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراں اٹھ چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا اکیلا کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونے پاکستان کی عوام کھڑی یہ وہ different factor تھا change تھی جس کو کسی سازشی نے کسی بھی سازشی نے cater نہیں کیا ہوا تھا یہ وہ variable تھا عوام کا variable تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں quickly تھوڑا سا دو منٹ اگر آپ کی اجازت ہو آہ تو سائفر کے اوپر بھی بات کرتا کرنا چاہوں گا سائفر پہ بھی media narratives بڑے بڑے مزے کے بنے اس پر اور debate بھی ہو سکتی تھی کافی مزے کی چیزیں تھی پہلا کیا بنا جی پہلی میڈیا نے report کرنا شروع کیا اور بقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو exist ہی نہیں کرتا سائفر نام کی تو کوئی بلہ ہی نہیں ہے پھر دوسری چیزیں میڈیا کی یہ stories آئیں اور record کے اوپر موجود ہیں print کی ہیں ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ assumptions پہ based ہے وہ assumptions ہیں ہمارے ambassador کی یا کس کی پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں نہیں کہ جی یہ تو foreign office میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے پھر جب وہ بھی ساری چیزیں کیونکہ سائفر exist کرتا تھا سائفر موجود تھا پھر کہا گیا جی conspiracy کا evidence کوئی نہیں ہے اچھا پھر عمران خان بطور وزیراعظم بھی میرا خیال وہ cricket کھیل رہے تھے اور جب ان نے کہا تھا کہ mentally میں strong ہوں تو بہت سے لوگوں نے underestimate کیا انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی کابینہ کی special committee غالباً تیس مارچ ہوئی تیس مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا وہاں conspiracy کی بات پی ہوئی conspiracy کا ذکر بھی اس میں ہوا اور پھر اکتیس کو national security committee بھی انہوں نے بلالی اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ blatant interference اور اس کے آخری paragraph میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو اکتیس کو national security committee کی میٹنگ ہوئی اس نے تیس مارچ کے جو minutes اور special cabinet کے ان کو ratify کیا اب تیس مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے اس وقت کے وزیراعظم اس میں بیٹھے تھے ان سب نے conspiracy اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے آپ سب ہی یہاں پہ بیٹھیں اگر کسی نے contract کرنا ہے تو سابق وزیراعظم خود بیٹھیں وہ کر سکتے ہیں کہ ایک تیس مارچ کو جو special cabinet میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے بالکل سازش کا میں clear as a journalist claim کر رہا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ intelligence ہم نے خود ہی کر لی اور intelligence کی basis پہ obviously اس پہ سوال اٹھے کہ intelligence ہمارے intelligence کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں پاکستان کی security کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں drag کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی investigations ہوئیں کونسی investigations یہ سوال ہوئے اب رجیم change میں intelligence کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے intelligence information کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر آپ اگلی سلائٹ کریں ذرا کالن پاول یو ایس سیکریٹری آف سیٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں intelligence information کی بیس پہ انہیں کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں یہ کیمیکل ویپنز ہیں یہ نیوکلیر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں عراق اور ختم ہو گئی عراق تباہ ہو گیا یہ اس intelligence information کی اوقات تھی value تھی جو آج تک نہیں ہے میں ایک اور آپ کو اگرانستان سے related intelligence information دیتا ہوں intelligence disinformation information کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں ورلڈ ایکسلوسیف ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسلوسیف انٹرویو ہے اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں وہ نیوکلیر ویپنز آج تک نہیں نکلے تو یہ ہوتی ہے intelligence information جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے اسے ویریفائر نہیں کرتے بہت سی جی ایٹیز میں intelligence information آتی ہے بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن اس کی verification چاہیے ہوتی ہے intelligence اور intelligent information میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں propaganda پہ اگر ہم جائیں declassified documents بہت سارے آگے ہیں چلی کے حوالے سے ایران کے حوالے سے کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے آہ میں نے کہ یہ والے larger issues آپ کے سامنے رکھوں آہ thank you very much